رحمدہ و نسلی بنسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری وی اصر لی امری وحلو لبدت امی اللی ثانی افقہ و قولی حلا انہا علیاء اللہ لا خوفون علیہم ولاہم یحسنون ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ دینا منسلو علیہ وسلیمو تسلیمہ امام العلیاء سید علی حجوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خال کر جو سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے درود حجوریہ السلام و السلام علی رسول محمد والی و صحابہ و ازواجہ اجمعین وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ اللہ کے حبیب نانا سبول خیر الرسول احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ سربر ایک مونیند صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے بشبودار ہے آپ فرماتے ہیں جو مجھ پر صبح و شام دس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت میری شفاہ دستروازی دس دست کی ابھی نیت کر لو سو مرتبہ پڑے گا تو کل بروز سو مرتبہ پڑے گا تو اللہ تعالی تیس حاجتیں اس کی دنیا میں پوری کرے گا ستر آخرت میں پڑے گا پوری کرے گا اور اگر ہزار مرتبہ پڑے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندہ آقا کریم کے کندے سے چھو جائے خوشبو ہے دو عالم میں تیری یا گلے چیدہ اس موں سے بیعا ہوں تیرے اصاف حمیدہ ہم کو درکار ہے دین تبسم کی خیرات محول کو اس دن تو محول بڑا ٹائٹ ہوگا دین تبسم کی خیرات محول کو ہم کو درکار ہے روشنی آرابی یہ آپ نے مسکراتے ہیں ساری کائنات میں آپ مسکراتے ہیں تو ساری کائنات مسکراتے ہیں کیونکہ آپ رحمتحلیل عالمین ہیں اور یہ درود پاک پاک میں دیا جائے گا ضرور لے کے جائے گا اور انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحضوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو اٹھائیس فروری دو ہزار بیس تین رجب المرجب چودہ سو اکتالیس ہدری جمعہ مبارکہ سید الایام عید کا دن جمعہ مبارکہ ہوئی رجب کا حرمت والا مہینہ مبارکہ بڑا کمال مہینہ ہے اسلام آدم علیہ السلام سے ہی آگیا تھا رسول کریم تو آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی تھے ہائے 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 لیکن یہ مہینہ شروع سے ہی حرمت والا ہے اللہ آپ کا چھیرہ چمکتا رہے حضور سربر کائنات نے فرمایا جو میری بات سنے پھر اس کو آگے پہنچائے تو اللہ کہہ اس کا چھیرہ چمکتا ہی رہے چھیرہ چمکتا ہی رہے اور رجب بڑا برکت والا مہینہ آج رجب کا جن کا تیسرا روزہ ہے ان کو مبارک ہو رجب کے تیس کے تیس روزوں کی نیت کر لیں باقی ستائیس یا چھبیس پچے ہیں یہ کمال ہے یہ کمال روزیں ہیں اللہ بھاگ نے ان کے بڑی فضیلتیں بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے جو رجب کا ایک بھی روزہ رکھے گا جب قبر سے اٹھے گا میں اس کے لیے دسترخان بچھا دوں گا لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے تو میں ان سے کہہ دوں گا یہ رجب میں میرے لیے روزہ رکھا کرتے ہیں ابھی شبے ابھی میراج شریف کا آئے گا بڑے آئیں گے اور دس روزوں کی فضیلت اس پہ میں نے نوٹ کر لیا ہے اگلے دس کی انشاءاللہ اگلی بار آجائے گی یہ بھی درس کے بعد دیکھ جائے گا حدیث پاک سے گنیات التالبین میں حضرت ابو سعید فضری کے حوالے سے یہ روزوں کی ایک ایک کی فضیلت ہے تین والے کی فضیلت بھی لکھی ہوگی جس نے رجب کے تین روزے رکھے یعنی جس کا آج کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق خائل کر دے گا جس کی مسافت ایک سال کی مسافت کے برابر یا لمبی ہوگی حدیث پاک ہے ایک آج والے روزہ آج والے روزوں کو مبارک ہو آج والے روزوں کو چھوٹا سا رجب کا دعا کیا کہ ہم اس میں سے کوئی سبق لے کے اپنی زندگی کو سمیٹ لیں پوری دنیا میں یہ درس جا رہا ہے پوری دنیا اپنی زندگی کو سمیٹ لیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر دیں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ میرے ساتھی ہیں ہم سب کوشش کر رہے ہیں ہمارے بابا جی لیاز قادری صاحب کا یہ جملہ ہے اللہ ساری کائنات میں اس کو مشہور کر دیا اور یہ ساری کائنات میں یہ پہنچا ہوا ہے اللہ اس کے صدقے ساری کائنات کی اصلاح کرے گا رجب کا مہینہ بنی اسرائیل کا واقعہ عیسی علیہ السلام کا عمدی ہے بڑی محنت سے ایک بڑی عالی حسب نصف والی عورت ہے اس کو منانے کی کوشش کرتا کرتا بڑے پیسوں پہ چلا گیا آخر ایک دن اس کو بدی پہ مجبور کاری لیا پتہ نہیں وہ کتنی مجبور ہوئی اس نے بدی پہ اگری ہو گئی جب وہ ایک کمرے میں موجود تھے تو باہر کیا دیکھا کچھ شور کی آواز آ رہی ہے اس مرد نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ شور کس چیز کا ہے اس نے کہا لگتا ہے مجھے رجب کا چاند نظر آ گیا اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ لگتا ہے مجھے رجب کا چاند نظر آ گیا اس نے فوراں کہا کہ جو میں نے تجھے دیا تھا میں نے تجھے ہدیہ کیا ہے میں رجب کی حرمت کے صدقے تجھے اللہ کے لیے باہفر کھو بخشتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل سے اتنے خوش ہوئے رجب کی مارفت ہے جو رجب کے اس مہینے کو پہچان گیا انعام کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان اپنے نبی سے کرائی عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بیجی کہ جا میرا ایک بندہ اس کو جا کے دیکھا آئے آئے وہ مجھے پہچان گیا میں اس کو پہچان گیا میں وہ مجھے پہچان گیا ساری گفتگو مارفت کیا تو آج اس میں سے یہ سبق لیا ہم نے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہم میں سے کوئی سوت خور ہے سوت سے توبہ کر لے پوری دنیا میں یہ درس چل رہا ہے کوئی سوت خور ہے سوت سے توبہ کر لے کوئی بدی میں مبتلا تھا بدی سے توبہ کر لے شراب والا تھا شراب سے توبہ کر لے بے نمازی تھا تو بے نمازی سے توبہ کر لے نماز کا پبند ہو جائے آج وہ اگر توبہ کر لے گا تو وہ تو بنی اسرائیل کی عیسیٰ علیہ السلام کا امدی تھا یہ محمد و رسول اللہ کا امدی تھا اللہ اس کے درجے اور بلان کر دے گا بندے کے پاس اس کا خوشخبری دے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اللہ نے تجھ پہ کرم کر دیا تو نے اللہ کے اس حرمت والے مہینے کی عزت کی جہاں ساری کائنات میں تیری عزت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے پانچ کم از کم دو ہزار سال سے زیادہ دو ہزار بیس سال تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے تو یہ دو ہزار سال کے لگ بک کا واقعہ ڈنکے بجھ رہے ہیں نا آج اس کی بات ہوئی ہے نا یہ ڈنکے بجھتا ہے نا تو بات آج توبہ کر لیں جو ہم میں ہے توبہ کر لیں تو ہم نے رجب کا حق ادا کر دیا دل کی زندگی کی ساری گشتگو ہے آج سیدہ حجویر نے ایک مثال دے کے سمجھایا جب اللہ نے جسم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو روح کے متعلق کر دیا عقل اور نشانیاں دیکھنا روح کی عالقار ہے اور جب اللہ نے دل کو پیدا کیا تو دل کو اپنے قبضے میں رکھا دل کو اپنے آج دل کو زندہ کرنے کی چھے اٹھیں ڈاتا صاحب نے دیئے ہیں پیدر پہ اب حافظ قرآن بھی تھے اور محافظ قرآن بھی تھے سیدہ حجویر حافظ قرآن بھی تھے اور محافظ قرآن بھی تھے آج ساری دل کی گفتگو ہے تو میں نے دل پہ ہی بات دیا اللہ کے حبیبِ لبیب نے فرمایا حدیثِ قدسیہ اور غصب پاک نے اپنی مارکت الارا کتاب انیت تالبین میں اس کو نکل کیا اللہ رب العالمین نے آقا کریم سے فرمایا آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کی دو انگلیاں جو اس کے شان کے لائق ہیں ساری خلق کے دل اس کے اندر ہے ہماری طرح کی نہیں ہے فور ایکزیمپل مثال کے طور پر وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے ساری کائنات کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہِ قدرت میں ہے جب چاہے جس کا دل جدر چاہے گماتے اے 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 الہی دل بدل دے دعا کر لو دعا کر لو الہی دل بدل دے دل نورہ نور کر دے کسی وقت ہم جان بھی دے دیتے ہیں اگلے کا دل ہماری طرف نہیں مائل ہوتا سمجھ لو کہ اللہ کی انگلیوں میں ہے اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہے وہ چاہے گا تو ہماری طرف مائل کرے گا اگر ہم اصل کی طرف لگ جائے تو وہ مائل کر دے گا اولاد کے دل ہٹ جاتے ہیں بی بی کے دل ہٹ جاتے ہیں ماں باپ کے دل ہٹ جاتے ہیں تو جب ہٹے ہو تو کیا کہنا ہے مالک تیرے اختیار میں ہے تو کرن کر دے میں جان بھی دے دوں تو نہیں کر سکتا میں جان بھی دے دوں تو نہیں کر سکتا دل کو زندہ کرنے کی ساری گفتگو ہے حدیثِ پاک ہماری مکمل ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری خلق کے دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی دومیوں کے اندر ہیں اس کے قبضہِ قدرت میں ہیں جس کا دل جذر چاہے ادھر گمہ دے کسی بندے کے اختیار میں نہیں کسی بند دل اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور اللہ کا عرش ہے جب یہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو بکہِ مارفت بن جاتا ہے بکہِ مارفت اللہ کرے ہمارے دل بکہِ مارفت بن جائیں شجرہِ نصب حضرت داتا گنج بخشلی حجوری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجا بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن بن سید علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المتلی بن حاشم حضرت داتا گنج بخشلی حجوری رحمت اللہ علی کا سلطہ نصب آٹھ فاستوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس ملتا ہے والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں حضور پاک سے آپ حاشنی سید ہیں تین تین نسبتیں ہیں تین تین مولا علی کا کال کمال کال میں نے اللہ کو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا یعنی اللہ کی انعج سے اللہ کے فضل سے پہچانا اور اللہ کے غیر کو اللہ کے نور سے پہچانا اللہ کو اللہ سے بہچانا جا سکتا ہے اور غیر کو اس کے نور سے یعنی قرآن سے حدیث سے صوفیہ سے پہچانا جاتا ہے اب میں تھوڑی اس کی شرع کروں حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اللہ کے فضل سے پہچانا اور اللہ کے غیر کو اللہ کے نور سے پہچانا اب اللہ کا غیر کیا ہے اللہ کا غیر وہ ہے جسے اللہ منع کر چوت اللہ کا غیر غیبت اللہ کی غیر چوگلی اللہ کی غیر فلم ڈراما گانا باجہ شادی حالوں کی یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سب اللہ کے غیر ہیں جب آپ اس نور کو اللہ کے نور کو پہچان جاؤ گے تو پھر اللہ کے غیر کو پہچان جاؤ گے جب اللہ کے غیر کو پہچان جاؤ گے تو پھر اس سے آپ بچو گے آپ اس سے بچو گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور غیر اللہ کے لفظ کی سمجھ آئی آج جو اللہ سے جدا کر دے جو لاو لاو جو گناہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے غیر ہیں جو اللہ کے پسند ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے آئین ہیں اولیاء انبیاء اور اولیاء اللہ کے محبوب ہیں اللہ کو پسند ہے اللہ کے غیر نہیں ہیں ہمیں اس فلسفے کو اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا اور اللہ کے غیر کو اللہ کے نور سے پہچانا شجائے طریقت حضرت آتا گنج بکشلی ہے جوہری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خُتلی رحمت اللہ علے ان کے شیخ ابو الحسن خُسری رحمت اللہ علے ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حبیب عجبی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت آتا گن بکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب نو واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل ہیں دائیں ہاتھ بھی علی المرتضی کے ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ بھی علی المرتضی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا یہ کتابیں تو فتن دیتے ہیں داخلے ہوتے ہیں ہر مرتبہ دو لوگوں کے ہر ہفتے کلاس میں ایک بار آنا ہوتا ہے نہ آسکو تو فیس بک پہ بھی چل رہا ہے اور بعد میں نیٹ پہ چلا جائے گا وہاں سے لے سکتے ہو مرید ہو جاتے ہو مرید وہ ہے جو مراد پا جائے اور مرید وہی مراد پا سکتا ہے جو پیر کے نقشے قدم پہ جلے گا قدم اٹھا اٹھا کے رکھے ایک صحابی کا قد چھوٹا تھا ایک شاک کے نیچے سے گزرے تو شاک سر نیچے کر لیا دوسرے صحابہ نے کہا یہ کیا آپ کا قد تو چھوٹا ہے فرمایا مجھے قد سے کوئی لیندین نہیں میں نے اپنے آقا کو شاک اٹھا کے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اس پر گزر رہا ہے یہ ہے مرید یہ صحابہ تھے مرید آپ ایسے مرید بن جاؤ جیسے داتا صاحب چاہتے ہیں انہوں نے یہ کتاب آپ کے لئے لکھی ہے سمجھو اس کو یہ دو فتن دیتے ہیں اس میں تصوف کے سلوک کے سارے معاملات ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ کی پہچان کے بارے میں جو آپ نے گل دی ہیں ان کو سنے اور حیران رہ جائیں تھوڑا سا کتاب کے بارے میں حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کشف الماجوب کا خلاصہ یہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ اس آئینے سے آگاہی کی دولت پائیں گے کشف الماجوب حضرت محبوب سبحانی سے کسی نے پوچھا کہ زمانہ بڑا ہزار سال کی بات ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں تو فرمایا کشف الماجوب کا مطالعہ کر لو یہ تمہاری شیخ کامیل ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو شیخ کے متعلق کل جن رہتی ہے سمجھ نہیں آتی وہ داتا علیہ ویری کو اپنا مرشد مان لیں حضرت واصف علی واصف نے مولا علی کو اپنا مرشد مانا عوان ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ نے مولانا ارکوم کو اپنا مرشد مانا بظاہر ان کے مرشد کوئی نہیں ہے لیکن طریقت میں یہ ایک سلسلہ ہے اس کو سلسلہ ویسیہ بولتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفی کتا فرمائے طریقت کو اور سیدہ حجویر کے بارے میں آتا ہے کشف الماجوب کے مصنف یعنی داتا علیہ حجویری علم باطن کے علاوہ علمِ ظاہر پر بھی وسیح حضرت رکھے تھے وسیح نظریہ کیا آپ دیکھیں کشف الماجوب کا کیا کھمال ہے ویسے تو دنیا میں سات عرب لوگ ہیں اتنے لوگ کموں بیش سات سو کروڑ لوگ اور سب کی معرفت اپنی اپنی اللہ تعالی نے فرمایا جس نے میرے بارے میں جیسا گمان کر لیا میں اس کے ساتھ پیسہ ہوگی کیا تنیسے کچھ سی ہے جس نے میرے بارے میں جیسا گمان کر لیا میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا ویسا ہی ہو گیا یہ اس کی معرفت اتنی معرفت ہے داتا علیہ حجویری رحمت اللہ نے اس کو شاٹ کر کے دو عصے کر دیئے اس کے ایک علمی معرفت جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہیں داتا صاحب نے فرمایا دونوں جہانوں میں بہترین طریقہ یہ معرفت حاصل کرنے کا اور دوسری حالی معرفت حال سے اس میں آپ نے فرمایا عبادت اور اللہ کی پہچان وہ حال سے اور یہ علمی معرفت اب آپ نے اس کے دو عصے کر دیا اور مفسرین فرماتے ہیں اس کو میں آپ کو سمجھانے کیلئے بزار میں لکھا ہوں درس کی پھر آپ کو سمجھ جائے گی اچھا مارک پہلے کیا ہے پہلا درجہ کیا ہے علم الیقین کہ سننا جیسے ہم سن رہے ہیں پہلا درجہ علم الیقین دوسرا این الیقین دیکھ لینا تیسرا حق الیقین اب مثال دوں جیسے کسی شخص نے سنا کہ آگ جلا دیتی ہے یہ کیا ہے علم الیقین پھر اس نے آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا تو اس کو کیا ہو گیا این الیقین ہے پھر اس نے ہاتھ ڈال کے آگ کے جلانے والی صفت کو چیک کیا تو اس کو یقین ہو گیا وہ حق الیقین ہے یہ معرفت کے درجے ہیں جب صوفی انزلیں تیہ کرتا کرتا آپ ابھی علم حاصل کر رہے ہیں پھر ایک دن مشاہدہ ہوگا آپ کسی کو جلتا ہوا دیکھیں گے اس کے عشق میں تو پھر کیلے کا ذائقہ دب چکیں گے جب کیلہ کھائیں گے کسی کو جلتا ہوا اس کے عشق میں دیکھیں گے تو وہ بھمبر آپ کے دل میں میں لگ جائے گا جب آپ خود جلیں گے تو آپ حق الیقین پہ چلے جائیں گے جلتا ہوا دیکھیں گے تو آئین الیقین پہ چلے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے داتا گن بکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ نے بہت خصورت دیرائیں لگائی ہیں آپ نے موضوع مولا علی کی معرفت حضرت علی المرتضی شیرِ خدا فاتح خیبر فاتح خندق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا رفت اللہ باللہ و رفت مادون اللہ بنور اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انعائف سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی اور اللہ کے نور سے اللہ کے غیر کی پہچان کی مجھا جب ان سے تو کہا میں نے اللہ سے اللہ کی پہچان کی اور اللہ کے نور سے اللہ کی غیر اللہ کے غیر کی پہچان کی داتا گن بکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ اپنے بابا کے اس قول کی شرح کرنے لگے ہیں سنیئے سیدہ حجوری کے الفاظ آپ فرماتے ہیں سلطان الطریقت شناور بحر مارفت امام العلیہ سیدہ علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا کیا اور اس کی زندگی روح سے متعلق کر دی اللہ نے جسم کو پیدا کیا روح کو پیدا کیا تو دونوں کی زندگی آپس میں ملا دی زندگی دونوں کی اللہ کے حکم سے ہے ملنے سے نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو ملنے سے زندگی نہ پیدا ہوتی اللہ کی چاہت ہے کہ وہ زندگی پیدا ہوئی داتا صاحب فرماتے ہیں جسم کو پیدا کیا اور اس کی زندگی روح سے متعلق کر دی اور جب دل کو پیدا کیا تو اس کی زندگی اپنی قبضہ قدرت میں رکھیں ہمارا پورا جسم ہماری روح کے حوالے ہے اور ہمارا دل اللہ کے حوالے ہے الہی دل بدل دیں جب ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے یوں کہلیں تو ہم کہتے ہیں یا روح ہی نہیں کرتی یا کھانا کھالو یا روح ہی نہیں کرتی وہ روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے لیکن دل کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا کیونکہ دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے سیدہ حجبیر فرماتے ہیں جب اللہ نے دل کو پیدا کیا تو اس کی زندگی اپنی قبضہ قدرت میں رکھی اور جب عقل اور نشانیاں جسم کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تو یہ بات نممکن ہوگی عقل اور نشانیاں دل کو زندہ کر سکیں پیچھے گفتکو یہ اوری سی کہ موت زلہ نے کہا تھا کہ عقل سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے نشانیاں دیکھنے سے ہو سکتی ہے داتا صاحب نے اس کا رد کیا داتا صاحب نے کہا عقل سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے کرم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی دل سے اور دوسرا یہ فرمایا کہ نشانیاں تو شیطان نے بھی بڑی دیکھی اس کو کیوں نہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی وہ تو اللہ کے قریب تھا جنہ جہنم کرسی ہر چیز اس نے دیکھی آپ نے اس کا رد کیا فرمایا کہ روح کے عالا کار کیا ہے عقل اور نشانیاں جب تک اللہ اللہ تعالیٰ نے سید خجویر فرماتے ہیں روح کے عالا کار کیا ہے عقل اور نشانیاں جب یہ اس لسم کو زندہ نہیں کر سکتی تو یہ دل کو کیسے زندہ کر سکتی دل کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے اللہ کے اختیار میں دل زندہ کرنا دل بدلنا دل کا مالک اللہ دل اگر پاگ ہو جائے تو دل اللہ کا عرش ہے اس میں کینا بغض قدورت حسد یہ گندی چیزیں اگر باہر نکال دو تو یہ کیا بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے جہاں اللہ کیام کرے گا اس کو عرش کہا جائے گا دل جب پاگ ہو جاتا ہے تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے سیدہ حجویر فکرماتے ہیں جب جس جب یہ چیزیں جب عقل اور نشانیاں جسم کو نہیں زندہ کر سکتی تو یہ دل کو کیسا زندہ کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے پھر آپ نے آگے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا آپ آتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو بائس سیدہ حجویر چھے آیتوں کے حوالے دی ہیں دل کے حوالے سے آپ نے اور آپ نے فرمایا کہ بس دل کو اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے دل کی زندگی اللہ سے متعلق ہے کوئی اور اس کو زندہ نہیں کر سکتا باقی سب ذریعے ہیں اکل نشانیاں یہ سب ذریعے ہیں اور ذریعہ تب بھی کام کرے گا جب اللہ کی قدر کرم ہوگا جب اللہ کا کرم ہوگا سیدہ حجویر فرماتے ہیں کیا وہ مردہ نہیں تھا یعنی دل کیا وہ شخص مردہ نہیں تھا تو ہم نے اسے زندگی دی سیدہ حجویر فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی زندگی میں ہر طرح کی زندگی کا اپنے قبضے میں ہونا بیان کیا کیا ہر طرح کی زندگی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں یہ توحید کی ایک لازوال کتاب ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَالْنَاهُ نُورِ يَمْشِ نُورِ يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس سورہ اینام آیت نمبر ایک سو بائیس اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور کو قرر کیا ہے جس کے ہمراہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیت آتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا منور کر دیا کہ وہ لوگوں اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں اب یہ آیت آپ نے سب کے لیے لیے ہے جس کا دل زندہ ہو جائے وہ لوگوں میں اس طرح چلتا ہے کہ لوگوں کو روشنیاں بانتا ہے لوگوں کو روشنیاں بانتا ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور مقرر کیا ہے جس کے ہمراہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا نور پیدا کرنے والا ہے جس کی روشنی میں مسلمان چلتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اصلا نور پیدا کردے اور سنگیدہ حجویر فرماتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے صورہ زمر آیت نمبر بائیس کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو اور اپنے پروردگار کی طرف سے ملنے والے نور پر ہے اگر آپ کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے آپ کو دین سے محبت ہو گیا آپ کو دین کی سمجھانے لگ گیا تو سمجھو آپ کے اللہ کا کرم ہو گیا اللہ کا کرم ہو گیا کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو اور اپنے پروردگار کی طرف سے ملنے والے نور پر ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دل کا کشادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اسی طرح دل کا بط ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دل کے متعلق ساری گفتگو ہو رہی ہے تیسری آیت آپ نے دییا آپ نے فرمایا کہ دل کسی کے قبضے میں نہیں ہے بس اللہ کے قبضے میں اس کو صرف اللہ بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا آگے سیدہ حجویر فرماتے ہیں دل کی بندش کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی آیتیں پیت ار پیت دیے جا رہے ہیں اتنے بڑے حالیم تھے آپ اتنے بڑے مفسرے قرآن تھے کہ دل کو زندہ دل کی زندگی کو اللہ کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے آیت پہ آیت دیے جا رہے ہیں اگلیات آپ نے یہ دییا دل کی بندش کے بارے میں دل کے بند ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خطب اللہ علا قلوبہم وعلیٰ سمیہم وعلیٰ بساریہم رشاوت سورہ بکرہ آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں پر موڑ لگا دیا اور ان کی سماک پر بھی اور ان کی بسارت پر بھی جو گمراہ ہو گیا ہے نا ان پر ترس ہی خوایا کرو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ موریں لگا دیتا ہے جب کوئی بندہ بدعمالی کی انتہا پر جلا جاتا ہے اللہ کے نبی نے وہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ بات کی سمجھ آئے جب بلایا کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے فوج آ رہی ہے پہاڑ کے پیچھے تو صاحب نے کہا آمنہ وصدقنا یا رسول اللہ آپ سچ کہیں گے ابو لحب بدبخت نے کہا کہ آپ کا ہاتھ پوٹ جائیں یہ اس کی بدبختی کی انتہا کی ہے بدبختی کی انتہا پر ہے کہ قرآن کی صورت ناظر ہوگی تیرے دونوں ہی ہاتھ پوٹ جائیں اور تیرا جو تیری بھی بدعائیں کہہ لیں اللہ کا اتنا قیادہ نہیں کہا کہ تیرا کچھ بھی باقی نہ رہے یہ ہوتا ہے وہ بدبخت بندہ کب ہوتا ہے اللہ نہ کرے ہم بدبخت ہو جائیں ماں باق کی نافرمانی سے بڑوں کو گالی دینے سے دکھا دینے سے انسان بدبخت ہو جاتا جب بدبخت ہو جاتا تو اللہ اس پر مور کر دیتا یہ نہیں کہ اللہ سب پر جس پر چاہے مور کر دیتا انسان اپنے آپ کو خود بدبخت کرتا جب گروہ کی صوبت اختیار کرتا تو بدبختی شروع ہو جاتا نیکوں کی صوبت میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم رہتا ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دیا اور ان کی سماعت پر بھی اور ان کی بسارت پر بھی یعنی نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں تالے لگی ہیں اور ایک اور مقام پر سیدہ جو دے فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ تے رہے ہیں ایک اور مقام پر اشادہ باری تعالیٰ ہے وَلَا تُتِي مَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ انذکرینا سورہ قحف آیت نمبر اٹھائیس اور تم اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دی سورہ قحف آیت نمبر بائیس اللہ نے کیا فرمایا تم اس کی پیروی نہ کرنا جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ رکھنا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اپنے گروہ میں اور گروپ میں رہو کہ وہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں نماز کے فرماند ہیں ذکروزکار والے ہیں ان کے ساتھ رہو جو لاو لاو والے ہیں ان سے پچھ کے رہو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تم ہمیں فرما رہا اور تم اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور سیدہ خود ویر فرماتے ہیں جب دل کا قبض جب دل کا قبض اور بست قبض بولتے ہیں بند کو بست بولتے ہیں کھلنے کو جب دل کا قبض اور بست بند کرنا اور کھولنا اور مہر لگانا اور کشادہ کرنا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں تو یہ بات نہ ممکن ہے کہ دل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رہنما سمجھا جائے جب دل کا کھولنا بند کرنا بست حقام قبض سب اللہ کے اختیار میں ہیں تو پھر آپ نے فکرمایا پھر یہ بات نہ ممکن ہے کہ دل کی ہدایت کے لیے کسی اور کو اس کا رہنما سمجھا جائے یعنی یقل اور نشانیاں دیں دل ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کے اختیار میں اس کے لیے آپ کو یہی کہنا بڑھے گا الہی دل بدل الہی دل بدل دے کہا فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو یہ بات نہ ممکن ہے دل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رہنما سمجھنا اکل اور نشانیاں یعنی اکل اور نشانیاں سمجھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز علت اور سبب کی حصیت رکھتی ہے اور علت اور سبب مصبب کے عنایت کے بغیر ہرگز رہبوبائی نہیں کر سکتا عقل نشانیاں بڑوں کے پاس بیٹھنا یہ سب یہ سب علت سفر کے رستے ہیں ایسے مثال دی تھی کہ جہاز میں بیٹھ کر مدینہ جانا سبب ہے وجہ کیا ہے سلامی مصطفیٰ اگر ہم جہاز میں بیٹھے رہے گے عقل کے چکر میں پڑے رہے گے تو پھر تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں گے ہم وہاں اللہ کے گرم سے ہی پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی کیا فرمایا کیونکہ اللہ تعالی کی علاوہ ہر چیز علت اور سبب کی حثیت رکھتی ہے اور علت اور سبب مصبب کی یعنی اللہ تعالی کی عنایت کے بغیر ہرگز رہنمائی نہیں کر سکتے کیونکہ عقل اور نشانیاں اللہ تعالی کی عنایت کے بغیر حجاب ہیں ہجاب کی ایک حجاب ایک رہبر کی حثیت ہوتی ہے رہبر کی نہیں اگر ہم اس میں اُلَت جائیں سیدہ جویر فرماتے ہیں یہ ہجاب ہے کہ اللہ کو اکل سے تلاش کرنا اللہ کو کشانیوں سے تلاش کرنا تو پھر تو بندہ ان میں ہی گھوم ہوتا ہے گا اللہ کو اللہ سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے مولا علی کے کول کی طرف پیچھ آج اللہ سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بس آخری لینے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے سیدہ جویر فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا آیت نمبر چھٹی اور آخری آیت دے کے آپ نے یہاں گراہ لگا دیا ہے چھٹی اور آخری آیت دے کے کیا فرمایا یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا عَلَيْكُمُ الْإِمَانَا وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ سورہ حجرات آیت نمبر ساتھ اللہ تعالی سیدہ حجویر فرماتا ترجمہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے نے ایمان کو محبوب کر دیا جو ایمان سے محبوب کر دیا کس نے محبوب دیا اللہ نے محبوب دیا ان کو ایمان سے نماز سے ان چیزوں سے محبوب ہو گیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا سجا دیا تم خوش ہوتے ہو نماز پڑھ کے تم روزہ راکے خوش ہوتے ہو خوشیاں مناتے ہو اللہ نے سجاوٹ کر دیا آخری آیت کا حوالہ دیا دادا صاحب نے یہاں پر اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے سیدہ حجوہر فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دل کی آراست کی یعنی سجاور اور اس میں محبت پیدا ہو جانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے میں نے سجا دیا ہے اور ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی دل میں قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے اس کا تقوی اس سے ڈرنا اور اس کا قائم رہنا کس کی جانب سے ہے اسی کی جانب سے ہے سیدہ حجوہر ہمیں اللہ سے جوڑ دینا چاہتے ہیں جوڑ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ذات پر اتنا گم ہو جائیں کہ کسی کو دیکھ رہی نہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھ رہی نہ تب ہی اتنے خوبصورت جملے بول رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی دل میں قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے اور آدمی کو اس حالت کو اپنے سے جدا کرنے یا اپنے طرف لانے میں کوئی اختیار حصل نہیں ہے کہ نہ وہ اس سے جدا کر سکتا اگر اس سے اس کو عشق ہو جائے اور نہ وہ کر سکتا کہ مجھے اس سے عشق ہو جائے کیا کمال جملہ بولا کیا فرمایا آدمی کو اس حالت کو یہ ہے لانے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی معرفت اپنی پہچان عطا نہ کرے اس وقت تک لوگ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مخلوق اس کی معرفت کے حصول سے آجیز ہے خود با خود کوئی اس کی طرف نہیں دا سکتا اے اے جب تک وہ نہ ہم کے اپنا کرم کہتے ہیں سیدہ حجویر نے آخری گراہ لگاتے ہوئے کیا کہا کہ مخلوق تو مخلوق معرفت کے حصول سے آجیز ہے اس کو پہچان نیسے آجیز ہے جب وہ پہچان کروائے گا تو اپنی خود ہی کروائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفی اس درس کو آپ حضرت با یزید بستامی کے چھوٹے سے واقعے سے سمجھ جائیں گے آپ جب حج کے لیے گئے اللہ کی پہچان کے لیے معرفت کے لیے جب آپ حج کے لیے گئے تو دیکھا وہاں پر خالی کعبہ دیکھا تو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہا کہ ابھی میری معرفت مکمل نہیں ہوئی ابھی میری معرفت ابھی میری توحید مکمل نہیں ہوئی خالی کعبہ ہی نظر آیا خالی کعبہ ہی نظر آیا واپس سے لے گے اگلے سال جب دوبارہ حج کے لیے آئے یہ دوسرا مقام ہے پہلا مقام کیا تھا کہ خالی کعبہ ہی نظر آیا علم الیقین دوسرا مقام کیا این الیقین دوسرا مقام کیا حق الیقین دوبارہ جب حج کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کعبہ بھی کھڑا ہے اور کعبہ کا مالک بھی تشریف فرمائے تھوڑا سا خوش ہوئے کہتے ہیں ابھی بھی میری معرفت مکمل نہیں ہوئی ابھی بھی کوئی کمیہ ہے ابھی کوئی کمیہ ہے کہ کعبہ بھی نظر آیا کعبہ کا مالک بھی نظر آیا واپس سے لے گے اگلی بار جب دوبارہ حج کے لیے آئے تو اب صرف کعبہ کا مالک نظر آیا اب پکار اٹھے کہ مجھے اللہ کی معرفت اور توحید نصیب ہوئی اب پکار اٹھے کہ میری معرفت مکمل ہوئی میری توحید مکمل ہوئی اب ہر چیز ختم ہو گئی کعبہ بھی ختم ہو گیا درمیان میں بس کعبیں بالا رہ گیا یہ ہے حق الیکین دعا کرو اللہ ہمیں ایسا یقین دے کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی لگے سب کچھ ہے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لگتا ہے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے ہمارے پاس مولا علی والی معرفت نہیں ہے تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے یاد کرو پہلے کچھ نہیں تھا تو سب کچھ تھا دو دو بندے ایک ایک پیالی پہ کھانا کہتے تھے شانیاں یاد کرو کچھ نہیں تھا پر سب کچھ تھا آج سب کچھ ہے پر کچھ نہیں ہے اللہ سے یا اللہ تُو نے نبوت کے علم کے دس حصے فرمائے نو مولا علی کو عطا فرمائے ایک ساری امت کو عطا فرمایا اللہ پاک مولا علی کی معرفت میں سے ہمیں کوئی معرفت عطا فرمائے یا اللہ اس ذات سے ہمیں معرفت عطا فرمائے جس ذات کو تُو نے راز میں رکھا اللہ اس ذات کے بارے ہمیں معرفت عطا فرمائے